برطانوی نشیاتی دارے بی بی سی کو اپنے پہلے تفصیلی انٹرویو میں علی حیدر گلانی نے بتایا کہ انہیں ملتان سے اغوا کے بعد پہلے فیصلہ باد لے جائے گیا انہوں نے کہا کہ ملتان سے فیصلہ باد تک کوئی پولیس چوکی نہیں تھی علی حیدر گلانی نے بتایا کہ دھائی ماہ تک فیصلہ باد میں رکھنے کے بعد انہیں جنوبی وزیرستان منتقل کر دیا گیا پھر اغوا کار انہیں افغانستان لے گئے علی حیدر گلانی نے بتایا کہ انہیں الکائدہ والوں نے اغوا کیا جو ان کی بازیابی کے بدلے الکائدہ رہنما احمد زواہری کے کچھ رشتے داروں کی رہائی چاہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ انہیں جسمانی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا فیزیکل ٹوچر نہیں کیا لیکن سختی تو تھی علی حیدر گلانی کہتے ہیں کہ انہوں نے چودہ ماہ تک آسمان نہیں دیکھا اور ایک کمرے میں بند رہے علی حیدر کا کہنا ہے کہ وہ کئی بار ہوای حملوں میں بال بال بچے انہوں نے بتایا کہ ایک ڈران حملے کے بعد الکائدہ نے انہیں تالبان کے حوالے کر دیا انہوں نے کہا ہم نے یہ جگہ چھوڑنی ہے کمپاؤنٹ چھوڑنی ہے کمپاؤنٹ پریڈ ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے تو ہم نکل گئے تو وہ میرے آگے تھے تقریباً پندرہ گز پندرہ یارز کا فرق تھا میرا اور ان کا تو اتنے میں آواز آئی ہیلیکاپٹرز کی تو اس نے مجھے چیخ کے بولا کہ آپ لیٹ جاؤ میں لیٹ گیا تو جیسے میں لیٹا تو ایک لائٹ فلیش ہوئی ان کے اوپر تو اس نے مجھے کہا کہ بھاگو علی حیدر گلانی نے بتایا کہ امریکی فوج کے ایک آپریشن میں ان کو اخواہ کرنے والے مارے گئے اور امریکی فوجیوں نے انہیں گرفتار کر لیا جب انہوں نے امریکیوں کو اپنا تعرف کر آیا تو انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں اس کی تصدیق کر لی اور پھر یہ خوشخبری سنائی کہ مسٹر گلانی آپ اپنے گھر واپس جا رہے ہیں